سلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا میرے تھم نیل میں کہ ہم لوگ شاپنگ کی رمضان کی تو اسی حوالے سے میں گھر سے نکلی ہوئی ہوں ابھی راستے میں چیزب کی طرف جا رہے ہیں شاپنگ کرنی ہے تو یہ جو آلموسٹ ہے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں چیزب کے قریب میں بہتراباد آئی ہوئی ہوں کافی ٹائم کے بعد وہ اس لئے کیونکہ بہتراباد میں مجھے ہر چیز آویلبل ہو جاتی ہے صحیح طریقے سے مل جاتی ہے تو پھر میں اسی جگہ پہ مطلب میں پریفر کرتی ہو جانا تو یہ ہے جلبری میرا فیبریٹ پلیس ہے اس میں کلاثنگ جو ہے نا مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اس وجہ سے تو جی یہاں پہ ہے یہ بینکویٹ وغیرہ سائٹ ہے یہ بہت خوبصورت بنے ہوئے ہیں اور ہم لوگ دون رہے تھے کار پارکنگ تو ہماری کار پارک ہو جائے تو پھر جو ہے نا ہم لوگ اندر چلے جائیں شاپنگ کے لئے آس سے تو فائنلی فائنلی جو ہے نا ہمیں جگہ مل گئی ہے لیکن وہاں پہ انفرچنٹلی بائک کھڑی تھی پھر وہاں پہ ہم نے اپنی گاڑی کھڑی کر کے پھر جو ہے نا ہم لوگ چھڑ پڑے زیادہ کی طرف تو یہ ہے میرے بچے سے آگے نکلتے ہوئے یہ ہے چیزب کا آؤٹلوک بہت دور آباد والا کافی ٹائم کے بھائیت میں بھائی ووائس آور دے رہی ہوں تو جو ہے نا سانس بھی پھول رہی ہے اور جو ہے نا تھوڑی سی وہ نرمنس بھی ہو رہی ہے بتانے کیوں لیکن فائنلی ہم تو پوسٹ گئے چیزب کے اندر یہ میرا بیٹا ماشاءاللہ سے فاہام آئیزہ ٹھیک ہے جی فاہم کبھی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے ویڈیوز وغیرہ بنانے میں مطلب ووائس آور دینے میں انشاءاللہ وہ بھی آگے چل کے اپنی امی کا یہ جو چینل ہے نا آگے بڑھائے گا ٹھیک ہے ہمیں پوچھتا جو رہی ہے کہ شوپر کس چیز کے آئیزہ کے میں کپڑے لے کے گئی تھی تو وہ نا سائز میں چھوٹے تھے اس وجہ سے ہم نے دونوں بچوں کو لے لیا تو اسی وجہ سے نا میں تھوڑی پریشان بھی رہ گئے کہ بچوں کے ساتھ شوپنگ نہ مجھے بہت مشکل پڑ جاتی ہے اب آئیزہ کو یہاں پہ بیٹھنا تھا تو میں نے بولا آپ کے باپ آ جائیں پھر بیٹھ جانا لیکن نئی ضد تھی پھر میں نے بٹھا دیا اس کو یہ ہے چیز اپ کا نیچے والا پورشن اتنا نہیں میں چیز اپ کا بلوگ بنا پائی کیونکہ مجھے شوپنگ کرنی تھی اور بچے بہت تنگ کر رہے تھے تو پھر فائنلی گھری آکے میں نے جو بھی شوپنگ کی ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں گی یہ جو ہے نا میں اسیمبل کر رہی ہوں میں اپنے چھوٹے سے کچن میں دیکھیں کس طرح ساوان میں نے پھلایا ہوا ہے یہ میرا بیٹا مجھے ہیلپ کرتے ہوئے تو یہ ہے میں بچ چھوٹی سی باسکٹ جس میں نا مدب کیا بولتا ہوں باکس بول سکتے ہیں اس میں میں اپنی ساری جو چیزیں ہیں جو چیز اب سے لائیں ہوں کسٹرڈ پوڈنگ جیلی مسالے وغیرہ جو بھی ملائی ہوں خیر مکس تو میں کوشش کرتے ہوں کہ اس میں آ جائے لیکن کچن چھوٹا اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میری تو بہت مشکل سے آتی ہے پھر میں نے اسیمبل کر رہی یہ کچھ آٹھ مسالہ ہے بول آئی تھی پھر میں نے پہلے اس میں رکھا پھر نکالا سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کروں اور کچھ پریچ میں ڈالنے والا آئیٹم تھے وہ میں نے سیپرٹ کیے اور یہ میں لائیں خون چار پاپٹی تو یہ بھی کام آ جاتی ہے رمضان میں اور دائی پھلکیاں بھی لائی تھی میں دائی پڑے کے لیے تو میں ابھی سے لے کے آئیوں کہ پھر نا بعد میں انسان کو بھول جاتی ہوں اور میں ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا نا بیچوں کے ساتھ شوپنگ جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتی ہے اسی لیے نا میں دو تین چیزیں میں بھولی گئی تھی کوئل بھول گئی تھی موسکیٹو سپری بھول کھئی تھی پھر آٹا لینا چینی اور جو ہے نا پکوڑے کا آٹا جو تھا بیسن وہ لینا بھول گئی مطبق کافی ایسی چیزیں تھیں جو میں بھول گیا لیکن لسٹ بنا کے گئی تھی لیکن وہاں دیکھنے کا ٹائم بلکل نہیں ملا ملا مجھے اب اس میں جو چیزیں آ سکتی تھی جیسے آ سکتی تھی میں نے وہ کوشش کی کہ آ جائیں پھر بھی جہنا مجھے کم جگہ لگی اب انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دعا کیجئے کہ کہ اللہ میں مجھے اتنا دے دے کہ میں اپنا کچھن جہنا وہ سیٹ کر سکوں صحیح سے اس شاپر میں میں پاس تھیں کچھ ٹیشو ویپر اور ڈیس بین شاپر وہ میں لے بہت ضروری ہوتی ہیں کیونکہ کچھن میں مجھے ٹیشو بہت زیادہ جہنا کام جاتے ہیں اور یہ شاپر ہے بسکٹ وغیرہ کی جو بچے ناشتے میں وغیرہ میں کھا لیں گے اور اس میں کچھ ڈرائی فروٹس وغیرہ ہلکے پھلکے دے وہ میں رکھیں اس کے علاوہ یہ نہیں آرہا تھا اس میں اس کو سپرائٹ اور جو سامان آ سکتا تھا اس میں کوشش تھی کہ وہ آ جائے کچھ جشاندے تھے کچھ مطبق گرین ٹی وغیرہ جو جہنا وہ افتار کے بعد جہنا ہم کام آتی ہیں تو یہ میں نے سیٹ کر دیا یہاں پر الیمنٹ فائل لائی تھی اور جہنا میں ریپنگ شیٹ لائی تھی اس کے علاوہ یہ جو لائی تھی جو لیفٹ آور چیز ہو تو پھر میں نا آرام سے فریز کر سکوں تو یہاں پر میں فرس ٹائم ابھی نکال کے دیکھتا ہوں کہ اندر سے کیسی ہے میں بس وہاں سے اٹھا کے لائی بچوں کی وجہ سے ابھی سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسی ہیں تو پھر میں دیکھا مجھے بہت اچھی لگیں کیونکہ اس میں ڈیٹ اور وہ بھی منشن تھا اور یہ بھی پتا تھا اس پر یہ بھی شوپر میں تھا کہ آپ جو جو چیز جو ہے نا آرام سے مدف فش ہے مٹین ہے چکن ہے اور جو بھی سبزی وگیرہ لیفٹ آورے وہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے میں پانچ کلو چاول لائی تھی یہ فلک کے تھے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو میں یہی پریفر کرتی ہوں پہلے میں ایک ایک یا دو دو کلو لاتی تھی تو اس مرتبہ جو ہے نا میں نے پانچ کلو میں لکھی آئی ہوں کیونکہ رمضان ہے اس کے بعد جو ہے عید ہے کام آ جائیں گے یہ بھی سیڈ کر کے سائیڈ میں رکھ گیا حالانکہ چھوٹا کچن ہے پھر بھی میں کرتی ہوں کوشش کے آ جائے اور جو ہے نا یہ روحفظہ کی بوٹل بینہ میں پہلے چھوٹی لاتی تھی تو وہ بھی رمضان میں تین چار نکل جاتی تھی پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ بڑی لے کے آؤں اس کے بعد میں نے اوپر وڑا پورشن سیٹ کرنے کوشش کی اور یہ جو ہے فریز میں آئیٹم جائیں گے یا مائونی اسکیچر وغیرہ اس میں ایملی وغیرہ رکھ رہی ہوں حالانکہ میں صبح اٹھی اٹھے کے با ناشتہ بنایا پھر جو ہے میں اپنے کام پہ لگ گئی بچوں کو نہلایا پھر جو ہے سامان لینے گئی کھانا بنایا اور یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مٹی کا جو ہے نا کیا بولتے ہیں کرائی تو وہ ملائی تھی کیونکہ وہ بھی اچھی لگی تھی میں نے کہا بیٹو بھی کرائی بنانے کا موڈ ہو تو اس پر بنا لوں گی اور وہ سٹیل کی جو ہے نا وہ ملائی تھی پکڑے وغیرہ کے لیے کیونکہ وہ مہ پیس نہیں کی تھی اس وجہ سے چارٹ میں سالہ رکھ رہی ہوں چارٹ میں سالہ رکھ رہی ہوں اور دیشا وہ رہ کے لئے چاہے اور دیشا وہ حضرت کیونکہ نکال کے چین میں جہانے جہانے شاکٹ کرچے اس بھی سنوگ بھی عورت مجھتا جو بھی عورت مجھتا جا رہی چلتے ہیں موسیقی 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 کیونکہ وہ یوز ہو جائیں گے ابھی تو چیہ سیٹس میں اس میں ڈال رہی ہوں کیونکہ سامنے ہوں گے اور ڈالنے میں جو نیا آسانی ہو بھی موسیقی میں سارے سامنے ہاں سے اٹھاتی جا ہوں کیونکہ پھر جہنا تھوڑا اسی جلے آئے تو اسی بھر جاتی ہے اب یہ شوپر مجھے کھالی کرنی ہے کہ میں کیا کیسیز ہیں کافی ٹائم سے میں اسے بھڑتی جاری ہوں ابھی کھالی کرنے کا ٹائم آگیا ہے پہلے اس کو میں جہنا سائیڈ میں کر دی جہا اس وغیرہ کو پھر میں اس کو کھل کر اب کچھ کام کی چیزیں نکل آئی تھی کہ جو سامنے سامنے رکھوں تو بیوز ہو جائیں تو اچھا ہے پڑی رہتی ہے خراب ہو جاتی ہے ابھی کھالی میں چپس وغیرہ رفتے میں کھانے کے لئے لکھے گئی تھی تو وہ بچ گئے تھے وہ واپس اور مائوں نے اس کے تب بھی تھوڑے پڑے ہوئے تھے اور لیفٹ آور یہ تھوڑا کڑائی کا پیکٹ وہ بھی پڑھا ہوا تھا اور چپس جہاں تعلنے کے لئے وہ بھی پڑھے ہوئے تھے اور جو ہے دلیا اور جو ہے نا کیا بولتے ہیں کچھڑی یہ سب پڑھے ہوئے تھا تو وہ بھی نکالیں اور کچھ ڈرائی سروٹس بھی تھے اور کچھ جو ہے نا اور چارٹ مسالہ یہ وہ جو کام کی چیزیں تھی وہ میں نے رکھی جو لیفٹ آور تھی وہ چھوڑ دی اب یہ چارٹ مسالہ نیشنل کا ہے اور یہ بھی نیشنل کا ہے لیکن آپ اس پہ کلر کا فرق دیکھیں پتہ نہیں کیوں پھر مجھے نہ تھا ڈاؤٹ ہوا تو پھر میں نے یہ والا پھینک دیا پتہ نہیں کیا ہو گیا تو پھر مجھے تھوڑا عجیب سے لگا کہ وہ نیو جو لائیں وہ یوز کروں گی اور یہ جو ہے نا لیفٹ آور پھینک دیں اب یہ دیکھنا کہ میں جو ہے نا یہ پتہ کتنا یہ جار میں چیز کر پی رہوں گے میں سیٹسپائی نہیں تھی کہ ایک جگہ پہ ہو جائے اب یہ دوسری جار میں آگیا اب یہ تھرڈ میں بھی آئے گا میں پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا مینڈک والے پتہ تھے وہ بھی میں پاس تھے تو پھر وہی سوچا میں نے کہ کیسے کروں کیا کروں تو یہ میں بس ایک نکا میں مجھے مل گیا تھا نکا سرمینی میں گئے تھے اس میں مٹھائی آئی تھی تو پھر میں سوچا وہاں اس میں رکھ جو ہاں 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 اب جہاں تھوڑے کام رہ گئے تھے کچھ باہر والے کے کوئی بلا لیتا ہے تو سبھی جاتیوں اور جو ملتب سامان پڑے ہوئے تھے وہ بھی انہیں ہٹائے ملتب نیکس دے ہی میں نے جو نا شروع کیا ہوا تھا ایک دن میں گئی ہوئی تھی چیزہ سنڈے کو اور منڈے کو میں آئی تھی یہ فارم کی مستیاں میں گئی ہوں تھوڑے در کے لیے باہر تو یہ آکے یہاں ہاں سے یہ مستے کرنا میں نے آپ کو بتایا سانا اس کو ویڈیو میں آنا بہت پسند ہے لیکن جب ہو جائے گا اس کا ٹائم تو پھر میں اس کو لکھیا ہوں گی اب یہ میں نے باسکٹ لی ہے کسندی لیکن اس میں میں کوشش کر رہی ہوں سامان لکھنے کی لیکن اس سے ہو ہی نہیں رہا تھا یہ تو بہت تھکی ہوئی تھی اور جو کچھ سامان تھے تو وہ کوشش کر رہی تھی گیا جائیں ازد سے ادھر سے لیکن نہیں آ رہے تھے تو کم جگہ یوز کرنے تھی اور سامنے بھی ہوں گے تو فیجر ایزیلی یوز ہو جائیں گے اچھے جو بلو اور پنگ کلر کا آپ جو باسکٹ دیکھتے ہیں اوپر بلو والے میں تو میں نے املی لکھی ہوئی اور نیچے والے میں جو ہے نا میں نے اچھا رنگ رکھا ہوا ہے کھلا چا اور جو ملتا ہے نا وہ اللہ رکھا ہوا تو کبھی کبھی یوز ہو جاتا ہے تو جی سب سامن سیڈنگ کرنے کے بعد دوپہ سے ٹائم ہو گیا کھانا بناتے ہوئے بھینڈی سمجھ رہی بھینڈی کے جو ریٹ ہیں وہ تو آسمان کو چھو رہے ہیں مطلب دو سو روپے کلو میں تو آدھا کلو لے کے آئی اور جو ہے نا پھر اس کے ساتھ میں نے کیا 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 بھینڈی تو پک کے بلکل ختم ہی ہو جاتی ہے اسے میں نے آلو ہی بنا دیئے سائیڈ میں کہ بچے تو کھا لیں گے کم سے کم کیونکہ میری بیٹی ہے نا وہ آلو بہت شوق سے کھاتی ہو اور کوئی چیز نہیں کھاتی تو اس کے لئے مجھے نا دو کلو تین کلو آلو لکھیا ہے نا پڑتا ہے اب اس کے میں تھوڑے شیل کیسے کوئی چپ بناوں گے کچھ بھینڈی میں ڈالوں گی اور میں آپ کو دیکھاؤں گی کہ میں بھینڈی کیسے بناتی ہوں ٹھیک ہے بھینڈی اچھی طریقے سے دھولیں پھر جہانا اس کو کٹیں اور دھیان بھی رکھیں یہ ٹاول اس سے بچھاریں کہ یہ تھوڑا جہانا اس میں پانی لیک ہو جائے گا تو یہاں پہ کٹنے لگی ہوں اچھی طریقے سے دیکھ بال کے یہاں پہ آپ کو جلدی جلدی میں نہیں دکھرا ہوگا لیکن دیکھ بال کے کٹیں ہیں چیرے بھی ہوتے ہیں اس میں آپ بتائیں کہ آپ بھینڈی کس طرح بناتی ہیں اور میرا طریقہ ہے جو تو وہ آپ کو صحیح لگا ہے یا نہیں ہے وہ ضرور بھتائیے کا تو جو پانی رہ گیا تھا نیچے تو وہ میں نے نکار کے پھینک گیا جلدی جلدی سے بھی ڈکٹنا ایکس کے ٹائم پہ گیا تھا دوپیل کا کھارنے کا مجھے خود بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اسی بھی میں ساتھ بردن بھی دل رہے تھے کام بھی ہو رہا تھا تو فائنلی یہ ہو گیا اب جو ہے بھاری کٹنگ کی بھاری بھینڈی میں سبزی میں ٹائم لگتا ہے کٹنگ کرنے میں آدھر ٹائم توسی میں چلا جاتا ہے تو جی اسی کے ساتھ جو ہے میں نے بھینڈی کٹ لی اب جو ہے میں پیاس کٹوں گی اس میں میں نے کڑائی میں پیاس کٹی مجھے کڑائی میں کھانا بڑھانا اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ گول ہوتی ہے نیچے سے اور جو ہے ایزی لی آپ خرچت دکھ رہی ہوتی ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے مدب میں کمفیٹیبل ہوں کڑائی میں آپ کس میں مدب زیادہ تر بناتی ہے میں نے دو ادھر پیاس یوز کی ہیں اور تین سے چار ٹماتر یوز کی ہیں اس میں اور تین آلو ہیں تو ایک آلو جو ہے وہ فرائے میں جائے گا اور ایک دو آلو جو ہے نا وہ مطلب فرائے کر کے جائے گا ایک آلو جو فرائے کر کے جائے گا بھینڈی میں اور دو آلو فرائے کر کے رکھاؤں گی پانی جیسے سوک جائے گا اس میں میں اویل ایڈ کروں گی تھوڑا سا رفلی ٹماتر جو ہے نا وہ کا ٹریونک کیونک کے ٹائم بہت کم تھا تھوڑا سا یہاں بھی میں اویل یوز کیا ہے کیونکہ صرف مجھے پیاس لال کرنا ہے تو اسی کے ساتھ میں نے تھوڑا سا نمک اٹھ کیا ہے کیونکہ میں کرتی ہوں پیاس کو جلدی کلانے کے لئے اس کا مہتر چٹ کرے تھی اس کے پاس جہاں میں آلو پیاری اس میں کیا آلو زلدی سے کرتے ہوتے ہیں آج کے لئے مجھے بھی پتہ نہیں کیوں فرائیڈ آلو بہت اچھے لگنے لگیں وہ بہت سکھاتی ہوں فرائیڈ آلو اور میرا ویٹ بہت دا تکھیاں ہوگیا انشاءالا انشاءالا آگسٹ کے بعد جہاں میں لوس کرنا شروع کروں گی موسیقی پیاریٹ پین میں اویل پہلے سے موجود تھا تو میں نے کس ہوا جا کہ اس کو یوز کر گیا جائے اچھے سے آلو واش کر کے پھر یہ سٹارٹ ہوتا ہے علو میں تو علو دو تین بار میں نے واش کر کے ایزی تھی پھر میں نے اس کو پکایا پیاس جو ہے نا وہ ہلکی سر ایڈ ہو جائے گا اس پھر میں ٹاماٹر ایڈ کروں گی ٹاماٹر کو گلانے کے بعد جو ہے نا میں سارے مسائل ایڈ کر اس کو ٹاماٹر کے ساتھی میرے کر دوں ہاں فرائد ہو گیا ہاں ہ ہماری پیاس پھر ہوں گی اس کے بعد میں ٹماٹر دالے ٹماٹر کے بعد جو ہے تھوڑا ساتھ ہے چب میں اس کے قریب جیرہ ساب جیرہ ڈالا ہے پھر مسائلے ایڈ کیے میں نے ایک چمچ حلدي میں نے خسل کی ہے تھوڑا تھوڑا لال مش پاوڑر پاورڈر اور دنیا پاورڈر وہ ایڈ کیا ہے اس کو جو ہے نا پھر گلانے کے بار ٹاماتروں کو پھر میں نے سوی جھے سوڑے فرائی ڈالو ڈالے پھر میں نے فرائی ڈالو کے بار دیئے بینڈی ڈال کے تھوڑا مکس کر کے جوڑا سا پانی میں نے ایڈ کیا اس کے نیچے چپرک رہے تھے تو یہ در پھر میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اس کو ڈھپکن میں رکھتے تو یہ در پھر میں چھوڑ دیا گیا جہاں دہ ہلانے سے بینڈی جو ہے نا کو توپ جاتی ہے خواب ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہم نے جوڑا سیلیٹ بھتار ٹی کی تو میں پاس خرید کیا ستی وہ میں دو کارٹی چھوٹی تھی اور یہ مجھے آ رہا ہے کہ مجھے نا یہ گین میں جو پڑی ہوئی تھی موٹی والی تو وہ میں نے دو فرائے کر لی چھوڑی سے کارٹ کے کے پاس یہ ہری پیاز جو ہے میں نے وہ کارٹی چھوڑا چیرہ پڑھا ہوا تھا ایک کل کا تو وہ میں نے کارٹ دیا اچھا لگتا ہے سانن کے ساتھ یہ کسی کے ساتھ جو ہے نا مجھے اب آج کل جو ہے میرے بیٹے بھی بے جو ہے نا وہ کھاتے ہیں بچے سیلیٹ اب اس کے پاس دار داریو میں ہرا دنیا بھندی میں اور تھوڑا میں نے بچا کے رکھا آلو کے لیے کہ میں فرائے کرتے وقت ڈالوں گی لاسٹ والے جو تھا نا اس میں میں نے فرائے کرتے وقت جو ہے نا دنیا بھی ڈال دیا تھا موسیقی موسیقی کھانے پکانے کے ساتھ ساتھ کچھن بھی اور کپل کا ساف کر لیتی ہوں وانا اگر ایک بار رہ جائے تو پھر رہی جاتا ہے ساتھ میں نے کرنے کے بعد آنکھ میں جو ہے نا شہرہا اوئل بچ گیا تھا اس میں کو پھر ریش ریو میں اپویا دوگا میں نے بلکہ تھوڑا سا اوئل ڈالا تھا اس کے بعد اب بھرائے کرنے کے بعد جتنا بھی فرائے پین میں ہویا تھا وہ سب میں اس میں ڈال بھی ہوں یہ بھی میری اولموس بن کے تیار ہوگی ہے لاسٹ پر اور آنکھ میں میں جو ہے نا تھوڑا سا چارٹ مسارہ اٹ گیا چٹ پٹا کن لے کیا ہو گیا یہ ہماری بین کی تیار اس کے ساتھ آل رو اور مرچے میں تیار کیسے لگے آج کی ویڈیو ضرور بتائیے گا لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھل گئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا لاو فیس بھی ہمانوان اینجاب چھے ٹھے 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 ٹ